تو دوستوں اولو ایک ایسا پکشی ہے جس کا استعمال محافظہ سے لے کے تانترک گتی ویڈیو تک سب میں کیا جاتا ہے اولو جتنا ہی ڈرامنا ہوتا ہے اتنا ہی بدھیمان بھی کیا آپ بھی اولو کو بے فکر سمجھتے ہو اور اگر ہاں تو آپ بہتی بڑی گلتی کر رہے ہو آپ کی جانکاری کے لیے میں بتا دوں کہ اولو ایک بہتی زیادہ چنٹ اور چالاک قسم کا پکشی ہوتا ہے تو آئیے آج کیسے ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اولو کے ہی بارے میں کچھ ہمیزنگ فیکٹس تو کرتے ہیں اس ویڈیو کو شروع فیکٹ نمبر ون دھرتی پر اولووں کی لگ بک دو سو سے زیادہ پر جاتیاں موجود ہیں یہ انٹارٹیکہ کو چھوڑ کر لگ بک پوری دنیا میں ہی پائے جاتے ہیں فیکٹ نمبر ٹو اولو ہوئی ایک ماتر ایسا پکشی ہے جو نیلے رنگ کو دیکھ سکتا ہے اولو ایک سال میں لگ بک ایک ہزار چوہے تک کھا جاتے ہیں کچھ ویڈوانوں کا یہ ماننا ہے کہ سارے اولو اگر چاہیں تو یہ دنیا بھر کے چوہوں کو ختم کر سکتے ہیں فیکٹ نمبر ٹری اولو اپنی ایک گردن کو لگ بک دو سو ستر ڈگری تک گھما سکتا ہے دونوں طرف ایک سو پیتس ایک سو پیتس جگری تک یہ گھما سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کے پیچھے بھی گھڑے ہو تو یہ بین اپنا شریر ہلائے صرف گردن گھما کر یہ آپ کو دیکھ سکتا ہے فیکٹ نمبر فور اولو کسی بھی وسط یا کسی بھی چیز کی تھری ڈی ایمیج دیکھ سکتا ہے یعنی یہ اسے دیکھ کر ہی اس کی لمبائی چڑائی اور اچائی تینوں کو سمجھ سکتا ہے فیکٹ نمبر فائف اولو انسانوں سے لگ بک دس گنا دھیمی آواز تک سن سکتے ہیں اور یہ کسی بھی دشاں میں اپنے کانوں کو سننے کے لئے گھما سکتے ہیں یہ رات کے اندھیرے میں اپنے شکار کو کبھی بھی دیکھ کر نہیں پکڑتے بلکہ اس کی آواز سنکر ہی اسے پکڑ لیتے ہیں فیکٹ نمبر سکس اولو کبھی بھی دن میں نہیں جاگتے وہ صرف اور صرف رات میں ہی جاگتے ہیں اولو کی آنکھیں اس کے دماغ جتنی ہی بڑی ہوتی ہیں جو کبھی بھی نہیں ہلتی یہ ایک جگہ وے فکس رہتی ہیں فیکٹ نمبر سیون اولو اپنے کھانے میں چوہیں ساب کہ لہری مچھلی سے لے کر دوسرے اولووں تک بھی کھا جاتے ہیں یہ لگ بگ تیس سال تک جیتے ہیں اور ان کے دات نہیں ہوتے یہ کبھی بھی اپنے کھانے کو چباتے نہیں ہیں بلکہ سیدھا ہی اپنے پورے کے پورے کھانے کو نگل جاتے ہیں فیکٹ نمبر ایٹ دھرتی پر لگ بگ چھے کروڑ سال پرانے اولو کے جیواش میں یعنی فوسلز پائے گئے ہیں یوکے میں آپ اولو کو پال سکتے ہیں لیکن یو اسے میں نہیں اور بھارت میں تو اس کا شکار کرنا بھی گئر قانونی ہے فیکٹ نمبر نائن اولو اڑتے سمیں بلکل بھی آواز نہیں کرتے کیونکہ ان کے پنکھوں کا اپری حصہ بہت زیادہ ملائم چھال سے بنا ہوتا ہے جو آواز کو اپنے ہی اندر سوک لیتا ہے اور طور اس کے پنکھ ہوا کو اپنے اندر سے گزرنے دیتے ہیں تو جب ہوا ان کے شریر سے ٹکراتی ہی نہیں اس لئے آواز پیدا نہیں ہوتی فیکٹ نمبر ٹین اولو بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے بھارت میں اولو کی قیمت لگ بک ساٹھ ہزار سے ہسی ہزار روپے تک ہوتی ہے کیونکہ اولو کا اپیوک بہت جگہ ہوتا ہے جیسے اس کے سر کے اوپر کے حصے کو کالے جادو میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے شریر کے کئی انگدوائیاں بنانے کے بھی کام آتے ہیں اور آج کل تو ملیشیا جیسے بہت سے دیشوں میں اولووں کا ماس کھانے کی عادت بھی لوگوں کو لگ گئی ہے فیک نمبر 11 اولو کے دونوں کان برابری پر نہیں ہوتے یہ اوپر نیچے ہی ہوتے ہیں اور آکار میں بھی ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں اس سے انہیں الگ لگ سمیں پر آوازیں سننے اور وہ آواز کس جگہ سے آ رہی ہے اس جگہ کو پہچاننے میں مدد ملتی ہے فیک نمبر 12 اولو کی آنکھوں میں تین پلکیں ہوتی ہیں جب اولو پلک جھپکاتا ہے تو اس کی اوپری پلک بند ہوتی ہے جب وہ سو رہا ہوتا ہے تو اس کی نیچلی پلک بند ہوتی ہے اور طور اس کی تیسری پلک کا کام اس کی آنکھوں کا دھول سے بچاف کرنا ہوتا ہے فیک نمبر 13 اولو کا چپٹا چہرہ اس کے کانوں میں آواز پہنچانے میں مددکار ثابت ہوتا ہے اس کے چپٹا چہرے کے کارن ہی یہ شکار کی دھیمی سے دھیمی آواز بھی آسانی سے سن پاتے ہیں فیک نمبر 14 اولو انڈے دینے کے لیے کبھی بھی گھوصلے کا نرمان نہیں کرتے ہیں وہ انڈے دینے کے لیے عام طور پر دوسرے پکشیوں دوارہ چھوڑے ہوئے گھوصلے کا ہی استعمال کرتے ہیں نمبر 15 لگ بگ 90% اولو سال میں ایک بار گھوصلہ بدلتے ہیں جبکہ باقی 10% اولو سال میں دو بار گھوصلہ بدلتے ہیں عام طور پر اولو کبھی بھی ایک گھوصلے کا استعمال دوبارہ نہیں کرتے فیک نمبر 16 پرجاتی اور موسم کے انسار اولو ایک بار میں ایک سے تیرہ انڈے تک دے سکتے ہیں فیک نمبر 17 جن کے بعد اولو کے بچے کی آنکھیں بند ہوتی ہیں وہ لگ بگ 6 ہفتے تک گھوصلے میں اپنی ماں کی دیکھ رکھ میں ہی رہتا ہے 7 سے 8 ہفتے پورے ہونے کے بعد وہ اپنی پہلی اڑان بڑھتا ہے فیک نمبر 18 اولو سال میں لگ بگ ایک بار تو کم سے کم اپنے پنکھوں کو جھڑا ہی دیتا ہے پنکھوں کو جھڑانے کی پرکریہ میں لگ بگ 3 مہینے تک لگتے ہیں اور یہ پرکریہ پورے شریر میں ان کے ایک ساتھی ہوتی ہے فیک نمبر 19 جس طرح بھارت میں کسی کو اولو کہنے کا مطلب ہے اسے بے فکوف کہنا اسی طرح دخشن افریقہ میں اولو کو جادو ٹونا اور بری قسمت سے جڑا مانا جاتا ہے وہاں کسی کو بھی اولو کہنا اس کا صاف اپمان ہے نمبر 20 آج بھی بھارت کے بہت سے شیطروں میں اولو کو لے کے بہت سے ماننے تائے ہیں جیسے کی اگر آپ دیوالے کے دن اولو کو دیکھ لو تو آپ کو دھنگی پرابتی ہوگی یا پھر اگر کسی بیمار کے سر کے اوپر سے اولو گزر جائے یا پھر اسے کسی بھی طرح سے چھو لے تو اس کی ساری بیماری ختم ہو جائے گی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو بتائے اولو سے لیٹڈ کچھ فیکٹس اگر آپ پر ویڈیو تھوڑی سی بیچی لگی ہو تو لائک کر دینا چانل پر نہ ہو تو سبسکرائب کر دینا اور آپ کومنٹ کر کے بتا سکتے ہو آپ کو نیکسٹ ویڈیو کس بارے میں چاہیے تو ملتے ہیں بہت ہی جلد ایسی کسی ویڈیو میں ڈھل دن ٹیک کیا